پیٹا ان کے جو ہیں ان کے لیے میں نے گھر لیدہ لیدہ بنا دیئے ہوئے ہیں غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے ان کے نام کر دیئے ہوئے ہیں ریبی کا بھی گریبی کا تو آپ دیکھ رہا ہوں اللہ کا شکر تھا سب کچھ ہے بڑے لوگ جو ہیں نا میرے اپنے بھائی سب بڑے لوگ ہیں وہ رات کو کھا کے سوتے ہیں گولی ہیں ہم لوگ کھانا کھا کے سوتے ہیں کبھی پرشانی نہیں ہوئی بجلی آئے نہ آئے گرمی ہے سردی ہے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں بیٹا کبھی دل دکھا نہیں نہیں بیٹا ایسے میں بولوں ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار اکیلا بیٹھا ہوں بچوں کے پاس چلا جاؤں نہیں یہ فریج بھی اپنے لی ہوئی ہے ہاں بیٹا یہ بھی چلتی ہے ہاں بیٹا چلتی ہے یہ اس میں رکھتے تھے پہلے شگر کے ٹیکے وغیرہ رکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ نصیر اور میں اسلام ایک جگہ پر مجود ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہی زندگی انتہائی عجیب و غریب گزرتی ہے یہ زندگی ایک جگہ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیمرہ منٹ سے گزارش کر کے کہوں گا کہ تمام چیزیں دکھائیں ضرور ہم اسلام راوی دریائے راوی کے کنڈے پر مجود ہیں جہاں پر انتہائی دشوار زندگی گزرتی ہے نظر میں اب آپ کو یہاں پر کیا پتا ہوں ہمارے گھروں میں تمام سہولیات انہیں کے باوجود بھی ہم اللہ پاک انہا شکری کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے مسلم شاور نہیں لگا ہوا آج پانی نہیں آرہا آج گرم پانی نہیں آرہا فریج نہیں ہے ایسی نہیں چل رہا لیٹ چلی گی یوپیس خراب ہو گیا یہ ہو گیا وہ بہت بہت ساری ان کی زندگی کیسی ہے کیسے گزرتی ہے کیا معاملات ہیں یہ لوگ کیسے اپنی زندگی کو سپینڈ کرتے ہیں جگی میں کیسے رہتے ہیں کیسی لائف گزرتی ہے کیا معاملات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیمرامن سے گزارش کروں گا ان کا سازو سمان بھی دکھائیں یہاں پر بھی ایک پوری زندگی عباد ہے ایک بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں پچھتر سالہ بزرگ ہیں سے گفتگو کر کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی لائف کیسے ہیں ان کی وائف بچے کتنے ہیں یہ جگی میں کب سے عباد ہیں انہوں نے کبھی کوشش کیوں نہیں کی کہ اپنا گھر بنانے کی آئی آمن سے جاننے کی کوشش ہمارے گروہ میں اٹیش بات ہوتا ہے اور سہولیات ہوتی ہیں لیکن یہ سہولیات کیا ہیں آئی آمن سے جاننے کی کوشش السلام علیکم وَعَلَيْكَمْ 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 کیسے آپ اللہ کا شکر ہے چیلی کیا آپ آپ پڑے ہوئے ہاں بیٹا میں نے تھوڑا سا پڑا ہوئے کتنے پڑے ہیں قریبا ساتھ کی ہوئے ہیں آچھا شادی شدہ ہیں آپ جیہاں اللہ کا شکر ہے پوترے ہیں دوترے ہیں آگے ان کے بچے ہیں آچھا تو بزرگوں یہ بتائیں کہ آپ کو کتنی دیر ہوگی جگی میں رہتے ہوئے بیٹا ویسے تو میرے کو چھبیس سال ہوگئے یہ ترائے ہوئے لہور میں ہے میں لہور کہیں درون باٹی گیٹ کا آچھا تو مزدوری بھی کرنی ہے کھانا بھی ہے بچوں کے اوپر میں آسرہ نہیں بن سکتا بوجھ نہیں بنتے آپ بوجھ نہیں بیٹا بنتے میں نے بوجھ بننا ہے وہ اوپر والے کا جس نے سب کو پیدا کیا ہوئے تو اس کی بہت مربانی ہے شکر ہے کہ رات کو کھلا کے سوتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے پوترے بھی ہوگے دوترے بھی ہوگے سارا کچھ ہے ایک کمرے میں کیسے سروائیو کرتے ہیں گزارہ کیسے ہوتا ہے شادییں کر کے بچے کہاں جاتے ہیں دلہنے کے لئے علیدہ کمرہ ہوتا ہے بیٹا ان کے جو ہیں ان کے لئے میں نے گھر علیدہ علیدہ بنا دیئے ہوئے ہیں غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے ان کے نام کر دیئے ہوئے ہیں اچھا یعنی کہ آپ نے ان کو گھر بنا کر دے دی اب آپ مجبور ہیں جگہ پر گزارنے پر نہیں بیٹا میں مجبور نہیں ہوں وہ اس لئے کہ میں اپنا کماتا ہوں اپنا کھاتا ہوں آپ کے کتنے بچے ہیں بیٹا پانچ بیٹی ہیں تین بیٹے ہیں تو وہ پڑے ہوئے ہیں نہیں بیٹا انہوں نے کام سیکھا ہوا ہے سب نے سب نے کام سیکھا ہوا ہے تین بیٹوں نے کام سیکھا ہے بچوں کی سب کی شادییں کر دی دو کی کی ہوئی ہے ایک کی ابھی کرنی ہے بیٹے کی جی آہ اور بیٹیوں کی بیٹیوں وہ اپنے اپنے گھر پہ ہیں اچھا انکل جی کیسے لگتی ہے لائف بچے بچییں گھر میں آتے ہیں ان کے سسرال والے آتے ہیں کیسے ان کو گزارا کرتے ہیں کیسے زندگی گزارے یہاں بیٹا میری تو زندگی جو بہت اچھی ہے میں نے ہر ٹائم دیکھا ہوا ہے اچھائی کا بھی اور غریبی کا بھی غریبی کا تو اب دیکھ رہا ہوں اللہ کا شکر تھا سب کچھ ہے مگر میرا تو دل نہیں لگتا وہ اس لئے گھر پہ بیٹھ جاؤں گا وہی پانچار شکلیں دیکھوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا تو اس کی اسی وجہ سے میں نے آکے یہاں پہ یہ جمپ اور پینگیں لگائی ہیں تو اپنا محنت کرتے ہیں بیٹا محنت اپنی شروع سے کیا بچپن سے اچھا میں خود بیلٹر تھا گیٹ جاری ہیں کھڑکی ہیں ان کا میں کاریگر تھا آٹے کے چکی ہو گئی مجھے کے شیلر جھونے کی مشینیں ان کا میں کاریگر مگر میں کسی کے آگے ایسے بیٹےوں کے آگے یا بھائیوں کے آگے ایسے ہاتھ نہیں کر سکتا نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں لائف کیسے گزر رہی ہے پانی کا انتظام نہیں ہے واش روم نہیں ہے تھنڈے گرم کی سولیات نہیں ہے بیٹھا نہیں جا رہا یہاں پر بچے بیوی کہیں کیسے آپ کے رہتے ہیں سارے وہ بیٹا اپنے گھر پہ ہیں سب آپ کی وائف کدھر ہے گھر پہ ہی ہے وہ بھی آپ کے گھر وہ گھر آپ کا الہد ہے وہ گھر کدھر ہے نہیں وہ بڑی بیٹی کے پاس ہے آپ کی وائف آپ نستر کے پاس اپنے بیٹی کے پاس ہے تو اس کو وہ بیمار ہے میری طرح تو میں تو سمال نہیں تو وہ جگی میں نہیں آتی نہیں بیٹا میں ادھر سے ہی بیچے ہیں وہ اس لیے کہ میں سمال نہیں سکتا تھا اس کو بھی شگر تھی پیمپر لگتے تھے تو صرف لیڑ سکتی تھی یہاں تسمیر بیٹھ کے چائے وائے پیلیں تو آپ چھڑے چھانے زندگی گزارے ہیں بیٹا ایسی ہی صاحب ہو گیا آپ تو بیٹا وہی چھڑو والا ہی صاحب ہے تو خود ہی بناتے ہیں کھانا شانا سب کچھ نہیں میرے یہاں پہ بہت دوست ہیں یہ میرے سامنے آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ کھانا وانا دوچ جو کچھ بھی ہے یہی کرتے ہیں کتنے پیسے کمال لیتے ہیں ڈیلی بیٹا یہاں سے پانچ سو بھی آجاتا ہے کبھی ہزار آجاتا ہے نہ آئے تو آٹھ ہٹ دن دیں بھی آتے وہ جو ہم لوگوں نے جمع کی یہ ہوتے ہیں وہ ہم کھا لیتے ہیں کوئی دوست بار بار سے دوستوں نے مدد کی ہے ایسے میں بولوں کسی کا کھا کے یار میرے کو کسی نے نہیں میرے دوستوں نے مدد کی ہے یہ پھر راشن دے کے جاتے ہیں بیری آٹان والے ملک ریاض صاحب ان کی بھی میر بانی ہے بیٹا وہ آکے ادھر سب کو راشن دیتے ہیں چاہے وہ ہر مہینے ہر مہینے بیٹا وہ آتے ہیں کبھی وہ چھبیس کو آجاتے ہیں کبھی اس بائیس کو آجاتے ہیں جب ان کا ٹائم ادھر لگتا ہے وہ ادھر آتی ہے تو بیٹا دیکھے جاتے ہیں ان کا بھی شکریہ ہے کیا کہنا چاہیں گے لیکسری لائف اور یہ نارمل جو لوکل لائف ہے اس کے بارے میں بیٹا بڑے جو لوگ جو ہیں نا میرے اپنے بائی سب بڑے لوگ ہیں وہ رات کو کھا کے سوتے ہیں گولی ہیں ہم لوگ کھانا کھا کے سوتے ہیں اس سے بہتر زندگی کیا ہے ایک گولیوں کو آثرا لینا ایک کھانا اس سے تو بیٹا میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری زندگی اچھی ہے تو آپ کو بھی شگر ہے ہاں بیٹا یہ شگر سے ٹانگ کٹی ہے کتنی دیر ہوگی یہ تیسرا سال ہے تو دوائی کھاتے ہیں شگر کی بس بیٹا مل گئے تو کھالی نہیں ملی تو بیٹا بتایا ہوئے مگر یہاں پہ کیا بریز ہے یہاں پہ ملنے کوئی نہیں آتا کوئی بیٹی کوئی بیٹا کوئی بیٹا انہوں نے آنا ہے دو گھنٹے بیٹھیں چار گھنٹے بیٹھیں سارا دن رہے ہیں کبھی ان کو نفرت نہیں ہوئی کہ ہم کہاں سے آئے ہیں آپ نہیں بیٹا شہر کے پلے ہوئے بچے ہیں میرے کوئی گاؤں کو کہ نہیں ہے کہ بھی ان کو نفرت آئے ان کو پتا ہے بھی مارا باپ ادھر بیٹھا ہوئے مزدوری کرتا ہے کھاتا ہے ہم لوگوں کے اوپر آس رہے نہیں بنتا بجلی کا بل کتنا آ جاتا ہے یہ بیٹا کوئی ڈھائی ہزار پی فکس کیا ہوئے ہیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی بجلی آئے نہ آئے گرمی ہے سردی ہے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں کبھی دل دکھا نہیں نہیں بیٹا ایسے میں بولوں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار اکیلا بیٹھا ہوں بچوں کے پاس چلا جاؤں پھر دل کرتا ہے کہ بچوں کے پاس جاؤں گا ان کو بولوں گا یار میں نے سرگڑ پینا ہے سرگڑ موں گوا کے دو یا چائے پینی ہے دودھ موں گوا کے دو بوجھ نہیں بننا چاہتے بوجھ نہیں بیٹا میں کسی پر بننا چاہتا خدار ہیں آپ انشاءاللہ بچپن سے ہی لے کہ میں نے بیٹا مزدوری کی ہے تو اب بھی مزدوری ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا کہ میرے کو روٹی کھلا دو یا کچھ کر دو واشروم کدھر بنایا ہوئے آپ یہ بیٹا پیچھے یہ فریج بھی آپ نے لی ہوئی ہے ہاں بیٹا یہ بھی چلتی ہے ہاں بیٹا چلتی ہے یہ اس میں رکھتے تھے پہلے شگر کے ٹیکے وغیرہ رکھتے تھے اب نہیں ہے تو نہیں رکھتے اور یہاں پہ ٹی وی بھی چل رہا ہے یہ ٹی وی چلتا ہے آپ کا اس پہ کیا دیکھتے ہیں وہ اپنا کل میں کوئی دیکھ لیتے ہیں پرانی اپنے وقتوں کی کیبل شیبل بھی ہے نہیں کیبل نہیں ہے بیٹا اس پہ دیکھتے ہیں یہ اس پہ دیکھتے ہیں یو ایس پی پہ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی لائف بڑی عجیب و غریب سے گزر رہی ہے کیمرہ میں سے گزارش کروں گا پوری جگہ ضرور دکھائیں کہ کیسی زندگی ہے کپڑے کیسے دوتے ہیں بیٹا کپڑے میں بھیج دیتا ہوں بیٹیوں کے پاس اچھا وہ دو کے بھیج دیتے ہیں سپورٹ ہو جاتی ہے کتنے دنوں کے بعد آٹھ دن کے بعد بھیجتا ہوں بیٹا صحیح تو دس میں دین دھو کے بھیج دے اچھا رات کو کوئی ڈرخوف نہیں آتا کوئی چور چکار کوئی ہو ایک مرتبہ لگیا تھا چور لے گیا ساٹھ ہزار رپیہ اور موبائل یہ چوٹے لگی ہوئی یہ پاؤں پہ اچھا تو اس کے بعد میں نے دروزہ بنوالی گیا یہ دیکھیں بیٹا چور کیسی آیا تھا اس وقت دروزہ نہیں تھا اچھا آپ سوئے ہوئے تھے سوئے ہوئے تھا تو یہاں بھی پڑ گئے بیٹا لے گیا ہے میرے سے زیادہ اس کو ضرورت تھی ماشاءاللہ جی چھوٹے گھر میں رہتے ہوئے دل بہت بڑھایا کہ ساٹھ ہزار پہ کی چوری ہوئی لیکن ماتھے کے اوپر بال نہیں آیا کہ کوئی بات نہیں میرے سے زیادہ اس کو شاید ضرورت تھی اپنی حفاظت کر لی دروازہ بنا لیا زندگی گزر رہی ہے ان لوگوں کی جس میں کوئی پریشانی نہیں ہمارے پاس لاکوز زولیات ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں پرابلمز ہی پرابلمز رہتی ہیں اور سوائے نیند کی گولییں کھانے کہ ہم لوگوں کو نیند سکون نہیں آتا اتمنانے کلب تب بھی آئے گا جب ہم جو ہے اپنی زندگی کو جتنا سادہ کار لیں گے ناظرین ناظرین اسی کے ساتھ اپنے حوث کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں کہ ہم لوگوں نے دوبارہ ملیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زندگی کیسی ہے ایک ہماری لائف اور ایک ان کی لائفیں ضرور دیکھنا چاہیے اللہ حافظ